موسیقی سیلف لب اپنے آپ سے محبت بار کیا خودغرضی نہیں ہے اور اگر خودغرضی نہیں ہے انسانی ضرورت ہے تو سیلف لب کیسے کیا جائے اپنے آپ سے کیا اقدامات سکتا ہے بہت ہی اہم سوال ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خود سے پیار کرنا ضروری ہے تو پھر خود سے پیار کرنے میں یا سیلف لب میں اور پھر سیلفش ہونے میں خودغرضی میں کیا فرق ہوگا بہت ہی اہم سوال ہے ترتیب ہے لب کیا ہے ایموشن جذبات اللہ تعالیٰ نے جتنے جذبات ہمارے اندر رکھیں گے وہ سب مصبت ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز حق پر ہے اس کا مطلب ہے پرپس پول ہے تو وہ جذبہ جو محبت کا ہے وہ کیا ہے وہ ایک کوالیٹیٹیو جذبہ ہے اور یہ میرے لئے ضروری ہے پوزیٹیو ہے ہیلڈی ہے تب ہر جذبہ پوزیٹیو ہیلڈی ہے تو پھر وہ نیگٹیو کیسے ہو جاتا ہے جب وہ اپنی لیپٹ کو کروس کر جاتا ہے جب وہ اپنی حد کو کروس کر جاتا ہے جیسے دین بڑے واضح دور کو پر یہ کہتا ہے کہ جو اپنے اہل سے اچھا ہے وہ نبی کا ساتھی ہے جنت میں اور پھر کوالیٹیو کہتا ہے کہ یہ جو اہل ہیں یہ تمہارے لئے آزمائش ہے وہی وہی اہل وہی بیوی بچے وہی زیر نگی لوگ اگر آپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کے لئے نعمت ہے لیکن وہی محبت اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو پھول جائے تو آپ کے لئے حلاکت ہے تو سیلف لب ایک ہاں سے شروع ہوگی کیونکہ دین یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کا سب سے پہلا حق اپنے اوپر ہے ہم اپنی تفسیات کے اندر میڈیکل ٹرمنالوجیز میں کہتے ہیں کہ اگر میں صحیح نہیں ہوں میں کسی کے راج نہیں کر سکتا اور وہی ریزن موڈلیگ ہوتی ہے وہی ریزن سرکیاری علم سردہ ویڈیوالی مقدرسہ ہمارے سامنے کہ ایک پرفیکٹ موڈل ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اپ انبیاء ایسی کوئی چیز نہیں سکھاتے پہلے وہ ایمان لاتے ہیں عمل کر کے دکھاتے ہیں پھر اوپت اس کو فالو کرتی ہے تو میرا سب سے پہلے حق کس کے اوپر ہے خود کے اوپر اس لیے میں اپنے آپ کو اتنا سا بھی نفسان نہیں بچا سکتا مجھے اپنا خیال سب سے پہلے رکھنا ہے جہاز میں بھی کہتے ہیں اوکسیجن کی کمی کے باعث ایک ماسک آپ کے اوپر ہوگا پہلے اپنے لگائیں پھر بچے کے لگائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو اپنا خیال کرنا ہے تو اگر میں نے اپنا خیال نہیں کیا تو میں بہت جلد ایگزاست ہو جاؤں گا اب میں اپنا خیال اس حد تک رکھوں کہ میں خود تو اوکسیجن آگا کے بیٹھا ہوں اور وہ بڑھ جائے اب خود غرضی کے کھاؤ شروع ہوا اچھا میرا سانس اکھڑا ہے اور میں اس کو لگا رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سرطین صحیح نہیں ہے خود بچ جاؤ گے تو اس کو بھی بچا دو گے تو یہ جو لیمٹ ہے یہ جو حد ہے یہ وہ حد ہے جو ڈیفائل کرے گی سیلف لف میں اور سیلفشنس میں یہ سیلف لف سے ہی سیلفشنس سٹارٹ ہوگی خود سے محبت کرنا شروع کر اتنی کر گیا کہ دوسروں کو بول گیا تو میں خود غرض ہو گیا سیلفش ہو گیا تو یہ ہر جذبہ جب اپنی حد کو کروز کرے گا غصہ ہو تیار ہو نفرت ہو حد کو اگر پروز کرے گا تو پھر میری لئے نقصان دے ہوگا اور حد میں اگر رہوں گا تو میری لئے فائدہ مند ہوگا تو ترتیب یہ ہے کہ جب دین نے کہا دنیا کے حصول نے کہا مائن ٹکنالوجی سے حصول نے کہا کہ it always has to start from here well being of self خودی self actualization self elevation ساری چیزیں ادھر باطن کو سمارنا ظاہر کو سمارنا نقصق سمارنا ادھر سے سارا کچھ ادھر سے ادھر سے اور پھر اس کے بعد جب آپ کو یہ کیا لیول آجائے اب آپ کی شیرنگ کے اوپر جائے اور لوگوں کو اور بڑی جیسے اگر اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے تو دین مجھے بازتوار کے اوپر یہ کہتا ہے کہ مجھے اچھا نظر آنا چاہیے مجھے اچھا پہننا چاہیے مجھے اس نعمتوں کو ادراک کرنا چاہیے اور مجھے اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے اور میں اس کو ظاہر بھی کر سکتا ہوں لیکن اگر میرے سامنے کوئی بیٹھا ہے اور اس کو پر میں یہ امپریشن زینے کوشش کرنا ہوں کہ تمہارے پاس کم کپنے اور دکھوں میرے کپنے کہ اب یہ ہدھ کروس ہو گئی ہے ہدھ کروس ہو گئی میرے بچے اگر پڑھ کے آیا ہے اس نے بہت اچھی نمبر لیئے ہیں میں بہت اچھی لوگوں کو بتا رہا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن میرے سامنے کوئی ایک ایسا بیٹھا بیٹھا جس کا بچہ کسی وسائل کی وجہ سے ٹوشن نہ ہونے کی وجہ سے اس کے نمبر کام ہے کبھی بھی دوفتوں سے مجھے رکھنا چاہیے کہ اب مجھے پتا ہے کہ یہ جو بتانے والی بات تھی یہ کسی کی دل آزاری کا باعث ہو سکتی ہے تو آپ کی کوئی بھی حرکت آپ کا کوئی بھی جیسچر آپ کا کوئی بھی الفاظ اگر دوسرے شخص کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں جہاں تک لیمٹ کلوسٹی ہو رہی ہے وہاں تک آپ کے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ کریں یہ ضروری ہے آپ کے لئے یہ کریں اس میں میری رائے ابھی اس کو چل دیں شامل کر دیں میری رائے دین سیلف لب کی جو ہے خود دین ہمیں تعلیم دیتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت براہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے سب سے پہلے میں اپنی مغفرت کی دعا مانگ رہا ہوں پھر اپنے والدین کے لئے اور اس کے لئے بھی اس کے بعد دوسروں کے لئے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلے تم اپنی آغاز کرو اپنی ذات سے دیکھیں جو اسے میں نے آپ کو یہ ارز کیا کہ دین بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہاں سے سٹارٹ ہو گا دنیا کے اصول بھی جہاز کی اگزیمپل میں نے تھی یہاں سے سٹارٹ ہو گا نفسیات کے اصول بھی میں نے کہا اپنی مغفرت پہلے مانتا ہوں اور پھر اس کے بعد دوسری کے مغفرت کی دعا کرتا ہوں ترتیب ہی اگر آپ دیکھیں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خسرت سے پڑھی جانے والی دعا جو قرآن پاک کی آئیت مبارکہ بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقی نظا پنا ترتیب بتائیے دنیا میں بیٹھے دنیا پہلے حسین کرو دنیا میں بیٹھے ہو سب سے پہلے دنیا حسین کرو پھر آخرت حسین کرو اور پھر فیل نہ ہوئے اس کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ناکام نہ کر دے جاننم اس بیسنگلی ناکام ہی ناکام نہ کر دے ترتیب تو بری سمجھ میں آگئی ہے کہ انبیاء کا بھی طریقہ کارون کی دعا کو یہی ہے کہ وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں یہاں سے دعا یہاں سے دعا شروع کرتے ہیں کیونکہ اس کو سوارنا ضروری ہے اور رب نے آپ کو بنائے تھا اس کے بعد دوسروں کو آپ سے ارکنیک کیا تھا آپ کے مباب اور آپ کو ایک ساتھ تو نہیں پیدا کیا آپ کی بچوں کو آپ کے ساتھ نہیں پیدا کیا آپ کو تنہا پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو سوارنا ہے اور پھر ان لوگوں کو اپن ظاہر کرنا ہے as a role model کہ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں اب لوگوں کی بیتری کیلئے کام کروں